سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی ناری ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اور بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہیں بڑی خوشخبری تنخواہوں میں بڑے اضافے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا آرمڈ فورسز کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی تفصیلات کے مطابق فاقی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں اضافے کی صورت میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے آرمڈ فورسز کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کیا جائے گا یہاں واضح رہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ ہفتے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں اضافے کی خوشخبری سنائی گئی نیجی ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت نے فاقی اداروں کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافے کا فیصلہ کیا ہے فاقی حکومت کے اس فیصلے کے تحت ایک سے انیس گریڈ تک کے سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ پر پندرہ فیصد اضافہ کیا جائے اس حوالے سے وزارت خزانہ کے بیان کے مطابق سرکاری ملازمین کے پندرہ فیصد ڈسپیٹی الانس میں اضافے کی سفارش کر دی گئی ہے اڈاک لیف الانس بنیادی تنخواہ میں اضام کرنے کا فیصلہ بعد میں ہوگا ٹائم سکیل پرموشن کی سمری پر بھی غور کیا جا رہا ہے وزارت خزانہ کے مطابق فاقی سرکاری اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے علاوہ صوبائی حکومتوں کو بھی ملازمین کو اپنے فنڈ سے الانس دینے کی سفارش کی گئی ہے یاد رہے کہ فاقی حکومت کی جانب سے روان مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کے موقع پر بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا فاقی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے روان مالی سال کے بجٹ میں دس فیصد اضافے کا اعلان کیا گیا تھا جبکہ روان مالی سال کے دوران سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دوسری مرتبہ اضافہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ